پشار میں سی انجی پمپس دو دن کی حلطال کے بعد گوشتہ رات بارہ بجے کل گئے لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گاڑیوں میں گیز بروانی کے لیے سی انجی سٹیشن پہنچ گئی جس کے بعد سٹیشن پر گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی گاڑیوں کے مالکان ایک جانب تو گیز کی فراہمی پر خوش تھے مگر دوسری جانب حکومت سے ہی نالابی تھے بچوں کو سکول جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا آفیس جانے کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا ابھی بہتر ہے شکر ہے جو ان سے لیڈر سہے بان وہ تو اوپر بینک بیننز لے جارہے ہیں باہر مل سے لوگر طبقہ میڈل طبقہ نیشے جارہے ہیں غرق ہو رہے ہیں ان کی پالیسی یہ غلط پالیسی کر رہے ہیں اب بھی پتہ نہیں ہے کہ شام کو پھر ملے گی کہ نہیں ملے گی اس میں کیا خوش ہی کہ کوئی بات نہیں ہے سینجی سٹیشنز کے کلنے پر پشار کے سلکوں پر ایک مرتبہ پر سٹریفیک کی روانی بل گئی ہے سینجی پرمس مالکان کا کہنا ہے کہ گیس کا پریشر کم ہے تاہم وہ اس بات پر خوش ہے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں یہ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ معاملات کچھ حال ہونے ہو رہے ہیں اور کچھ معاملات صحیح ہو رہے ہیں ابھی ہم سینجی شروع ہو گئی ہے اور ہم خوش ہیں حالتال کے دورن ٹرانسپورٹرز نے شہریوں سے دگنا کرائے وصول کیا تاہم اب سوٹیال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے دو دن کے حالتال کے بعد جہاں شہریوں کی مشکلات کم ہو گئی ہے وہیں پر سلکے ٹرانسپورٹ کے ورے سے دوبارہ آباد ہو گئی ہے کیمینانی صدلی کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاور